بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے عزیز طلبہ و طالبات میں آپ کی میس راشتہ آج ہم پیرا گراف کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا پیرا گراف ہم کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیرا گراف بیٹا آپ ایک ہی پیرا میں لکھتے ہیں اس کو ایک ہی پیرا کی صورت میں اس کو لکھا جاتا ہے اب میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی اللہ تعالی نے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے لوگوں کی بھلائی اور خدایت کے لیے بے شمار نبی اور پیغمبر آئے جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لوگوں کو زندگی بسر کرنے کی نصیحت کی سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر یا نبی کے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا جو ایک مکمل ذریعہ حدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے معزز قبیل قرآن سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 کو مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ قبل فوت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالل مطلیب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا عرب کے رواج کے مطابق بچوں کی پربرش کھلے ماحول میں ہوتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائی خلیمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربرش دہات میں لے جا کر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چار سال ہوئی تو مائی خلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئیں اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھے سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ نے اپنے ذمہ لے لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو دادہ بھی فوت ہو گئے اور چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربریش کی ذمہ داری سنبھال لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے اچھی عداد اور عالی اخلاف کے مالک تھے بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیل تماشے سے کوئی دلچسپی نہ تھی جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی اس زمانے میں لوگوں میں بے شمار برائیاں تھی بتوں کو پوجھنا لڑنا جھگڑنا قتل و گارت کرنا جوا کھیلنا ان کی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام برائیوں سے دور رہتے اور نیکی کی تعلیم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت سجے اور اماندار تھے اسی لئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتے رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبیوں کی وجہ سے مکہ کی مالدار خاتون حضر قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر ملک شام بھیجا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانداری اور اخلاق کی وجہ سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی خواہش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے گارے ہی را تشریف لے جاتے چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو شرک نہ کرو بتوں کی پوجہ چھوڑو سب انسان برابر ہیں اچھا وہ ہے جو جس کے کام اچھے ہیں نیکی کرو برائی سے بچو حق دار کو اس کا حق درو عورتوں اور غلاموں سے اچھا سلوک کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت سادہ طبیعت کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے رہے لیکن جو ہندو تھے کافر تھے وہ آپ کو ترہ ترہ سے تنگ کرتے لیکن آپ ثابت قدبی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے آخر وہ وقت آ گیا جب لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے اور مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بارہ ربیل اول کیارہ ہجری کو تریس سٹھ سال کی عمر میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منمبرہ میں ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ پیرا گراف آپ لوگوں نے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں نے آپ کو گائیڈ کی ہے آپ لوگوں کے پاس جو نورس ہیں آپ اس میں سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ بچو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل تک کے لئے اللہ حافظ